ہیلو دوستو اسلام علیکم جگنو نیوز نیٹورک میں خوش آمدید دوستو مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کے جلاس میں سینئر خواتین رہنماؤں کی مریم نواز سے جڑپ ہو گئی اور خواتین عالی قیادت کے سامنے پھٹ پڑی ذرائع کے مطابق گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ میں خواتین کے انٹرویوز کیے گئے جس میں نون لیگ کی سینئر نائب صدر اور چیف اورگنائزر مریم نواز نے مریم اورنگزیب عزمہ بخاری اور ہینہ پرویز بات کی تعریفیں کی ذرائع نے بتایا کہ ہینہ پرویز بات کی تعریف پر کئی لیگی ورکر سیخ پا ہو گئی اور خواتین امیدوار عالی قیادت کے سامنے پھٹ پڑی جبکہ سینئر رہنماؤں تہمینہ دولتانہ اور مدیحہ نیازی کی مریم نواز سے جڑپ بھی ہوئی خواتین جہنماؤں نے تنظر کرتے ہوئے کہا کہ میک اپ اور برینڈڈ کپڑے پہنے سے پارٹی کی خدمت نہیں ہوتی ذرائع کے مطابق لاہور سے لیگی ورکر مدیحہ نیازی نے تو قیادت کو کھڑی کھڑی سنا دی اور نواز شریف کو مخادب کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب ہم کسی کی بانجیاں اور بتیجیاں نہیں ہماری سفارش پی نہیں اس لیے ہماری بات نہیں سنی جا رہی پارٹی ذرائع نے بتایا کہ مدیحہ نیازی کے بیان پر دیگر خواتین امیدواروں نے تاریاں بجا کر ان کی حوصلہ حفظائی کی ذرائع کے مطابق مدیحہ نیازی نے کہا کہ پرچی والی خواتین کی طریفیں اور قربانیاں دینے والوں کی آواز دبائی جا رہی ہے جس پر مریم نواز نے مدیحہ نیازی نے کہا کہ آپ کی بات سن لی ہے اب بیٹھ جائیں تاہم مدیحہ نیازی نے جواب دیا کہ میں بیٹھنے نہیں اپنی قربانیاں گنوانے آئی ہوں میں اپنی بات پوری کروں گی باہر نکالنا ہے تو نکال دیں ذرائع نے بتایا ہے کہ اجلاس میں مریم نواز اور سینئر لیگی رہنمہ تہمینہ دولتانہ کے درمیان بھی سخت جملوں کا تبادلہ ہوا تہمینہ دولتانہ نے کہا کہ میں نے اپنے علاقے میں بہت کام کیا ہے جس پر مریم نواز نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ علاقے کی کہانی نہ سنائیں آپ نے پارٹی کے لیے کیا کیا جس پر تہمینہ دولتانہ غصے میں آگئی اور کہا کہ میں مر جاؤں پھر آپ کو جگین آئے گا ذرائع کے مطابق رہنمہ کے اس چپ کلش میں نون لی کے قائد نواز شریف کو مداخلت کرنا پڑی اور انہوں نے کہا کہ خواتین ہماری طاقت ہیں پارٹی آپ کی وجہ سے آگے بر رہی ہے یہاں جو رہنمہ بیٹھے ہیں وہ آپ کی وجہ سے اساملیوں میں گئے آپ ہمارے لئے قابل احترام ہیں آپ کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں دوستو اس کے ساتھ یہ ویڈیو گرنٹ ہوا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مصول ہوتی رہے شکریہ اللہ حافظ